بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے رحمت والے مہینے میں جس مہینے میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں ہم سب کی جائز ہوایشات کو پورا کریں اور ہم لوگوں کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یہی دعا ہے میری آپ سب کے لئے اور میری اپنے لئے بھی تو اب یہاں پر میں جاتی تھی سیالکورٹ تو سیالکورٹ جاتے ہوئے اتنی خوبصورت لوگوں نے اپنی گلیاں سجائے ہوئی تھی گھروں کے باہر جو ہوتی ہے انڈرس ان کی بہت پیاری سجائے ہوئی تھی بہت پیاری لگ دیتا ہے ہر طرف لائٹنگ ہوئی تھی ہر طرف جگ مگا رہا تھا چم چما رہی تھی گلیاں اور روڈز وغیرہ تو میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا دو چار دن پہلے کہ میرے پیروں میں کافی زیادہ ایشو چل رہے ہیں تو اس کا چیک اپ کروانے کے لیے مجھے جانا ہے سیالکورٹ تو یہاں پر میں جا رہی تھی وشیر ہسپیٹر ڈکٹر عمر فروغ کے پاس جو کہ بہت ہی زبردست ڈکٹر ہیں ایڈی ہے نا ایڈی اس کا جو ماس ہے نا اس میں سوزش ہے اچھا اپنا یوریکیسٹو بھی چیک کروالے اچھا کیونکہ آپ کے دونوں طرف ہیں یہ اور دوائی لے اور انڈیکشن لے تو انچرٹی کو شور چینج کریں تو یہاں پر میں نے ڈکٹر سے پوچھا تھا کہ میں نے ان سے بولا تھا کہ کیا میں ریکارڈ کر سکتی ہوں تو انہوں نے کہا تھا جی بلکل کر سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اب کر لیں ریکارڈ تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا پتا چل جائے کہ ان کو بھی اس طرح کی پرابلم ہے تو ان کے لیے بھی تھوڑی سی گائیڈنس ہو جائے تو جیسے کہ انہوں نے بتایا میں جب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ڈکٹر کے مجھ سے تو خودی سن لیا ہے تو یہاں پر وہ انجیکشن تیار کر رہے تھے میرے لیے اور بس یہ تھا کہ مجھے کافی زیادہ ان سے میں نے پوچھا تھا کہ میری دیورانی ہے نا جو ان کو بھی یہی ایشو ہے ان کے پیروں میں ان کی پیروں کی ایڈیوں میں اور پیروں کے پنجوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے بھی یہی ٹریٹمنٹ چلے گی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ انجیکشن وہ کہیں اور سے لگوا سکتی ہیں کیونکہ میں آگئی تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو جو میں نے چیک کروالی ہے تو سیم سیم جو پرابلم ہے تو وہ بھی اسی طرح یہی ٹریٹمنٹ کر لیں تو میں انجیکشن لے لیتی ہوں تو وہاں پر زمریال سے کسی ڈکٹر سے لگوا لیں گی تو انہوں نے کہا تھا نہیں یہ صرف ایک ارثوپیڈک ڈکٹر ہی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ نرس یا کمپورٹر وغیرہ سے نہیں لگوا سکتے یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھو کہ یہ آپ انجیکشن لاکر ویسے بھی لگوا سکتی تو نہیں یہ انجیکشن صرف ڈکٹر ہی لگا سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ پین فول تھا اور مجھے کافی زیادہ درد ہوئی تھی یہ لگوانے کے بعد اور تقریباً مجھ سے زیادہ دیر چلا بھی نہیں گیا تھا بڑی مشکل سے میں چل کر گھاڑی تک آ کر بیٹھی تھی تو ڈکٹر نے مجھے بولا تھا کہ آپ کو اپنے شوز چینج کرنے ہیں تو جب میں کار میں آ کر بیٹھی تو میں نے اپنے ہزمن کو بتایا تو ہم جا سے رستے سے گزر رہے تھے تو ہمیں نظر آئی ایک سروس کی شاپ تو میں نے کہا چلیں کہ یہاں پر رکھتے ہیں اور یہاں پر میں اپنے لئے کوئی جوتہ دیکھ لیتی ہوں اچھا سا نرم سا تو لیکن جب میں اندر گئی تو اندر میں جا کر کوئی جوتہ پسند نہیں آیا تھا بلکل عجیب عجیب تھے میں اس طرح کہ تھے اچھے پیارے تھے ایسے کے جوتے لوگ پہنتے بھی ہیں لیکن یہ کہ مجھے ایسے کے جوتے پسند نہیں ہیں میں نہیں پہنتی یہ جن کا فیس ایسے پب کی طرح جوتے ہوتے ہیں وہ پب والا جوتہ میرے سے نہیں پہنا جاتا اور یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیر سلپ ہو جاتے ہیں اگر آپ پانی والا کام کر رہے ہو تو پیر سلپ ہو کے باہر نکل جاتے ہیں تو مجھے یہاں سے کوئی جوتہ نہیں پسند آیا تھا تو پھر میں نے اپنے ہزبن کو بولا چلیں ہم سمبریال جا کرنا تو کوئی جوتہ لے لیں گے کہ وہاں پر بھی سٹائلو کی شاپ ہے تو وہاں سے لے لیں گے تو اب میں جا رہی ہوں وہاں پر سمبریال یہاں پر بھی رستے میں بہت زیادہ لائٹنگ ہوئی تھی تو یہاں پر آ چکی ہمیں اپنے پیارے سمریال میں سمریال میں نہیں سمریال آ چکی ہن Twenty There it is تو ہمارے سمریال بھی بہت زیادہ لائٹنگ ہوئی تھی جو ہری تھی ہر طرف ہی آج لائٹنگ ہوئی تھی ہر لائٹنگ ہوئی تھی کہ کسی نے لائٹنگ کر رہئی تھی یہ مسجد ہے بالال مسجد ہمارے سمریال میں بہت بڑی مسجد ہے تو یہاں بھی بلکل ہر طرف لائٹنگ ہی لائٹنگ تھی اور ہر طرف جگ مگا رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا آج کا ویو تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی روڈز دلی نہیں کہہ رہا تھا کہ گھر جائیں بس دل کر رہا تھا یہاں پر گھومتے پھرتے رہیں تو یہاں پر میں نے آئی بیکری اجوا بیکرز آئی تھی تو وہاں پر میں نے کہا چلو عائشہ آمنہ اور حادی کے لئے کچھ لے جاتی ہوں تو ان کو کپککس بہت پسند ہے تو پھر میں نے کہا ان کے لئے کپککس لے لیتی ہوں اور اپنے لئے میں نے پیسٹریز لیتی اور امی جی اور ابو جی کے لئے بھی پیسٹری لیتی اور سنا کے لئے بھی میں نے یہاں سے پیسٹری تھی ہاں پر کافی زیادہ ویرائٹی تھی کیا کہتے ہیں اوہو ایک تو بولتے بولتے دماغ میں نہیں آتا لفظ تو کچھ کافی زیادہ ویرائٹی تھی یہاں پر اس کے بعد میں نے یہاں پر جو مجھے سمان لینا تھا میں نے لیا اور میں آگے واپس کیونکہ آج تو میں نے انجیکشن بھی لگایا تھے پیروں پر پیروں میں بھی کافی زیادہ درد تھی اور مجھے آج گھر جا کر بنانی تھی کھیر اور وہ بھی تھوڑی کھیر نہیں بنانی تھی مجھے زیادہ کھیر بنانی تھی تو یہاں پر شروع کرتے ہیں کھیر کی ریسپی لیکن کھیر کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہوں تو میرے چینل کو کر دو سبسکرائب اور 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 میری ویڈیوز کو کرو ل کھیل شیئر اور سبسکرائب کرو میرے چینل کو اور بس اتنا ہی کہنا تھا اور بس کر دو کر دو کر دو کر دو اور یہاں پر میں شروع کر دیا ہے اپنا خیر بنانے لگی ہوں اور بنانے کے لیے میں دودھ کو rapid mele mlees 30kg دودھ ہے اس کو میں نے اوبر،کلیوز کو ب Happy Crayon اور اسکنے نے اکٹوری چاول جسکو مینے صاف کر کے دوگ دیئے اور اسی دودھ اسی دودھ کو ان چاولوں کا انترہ absorbed کے منے ایک گرائنڈ کر لیا تھا جب گرائنڈ کر اور اس کو تقریباً فختیں جب دس پندرہ منٹ ہو گئے تھے تو اس کے اندر میں نے ڈالے تھے الائچی الائچی کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا اگر آپ ایسے beneficiaries ڈالیں گے تو اتنی اچھی خوشوب نہیں نکلے گی اس لئے میں نے اس کو ذرا اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا کوٹنے کے بعد اس کو میں نے جب دودھ کے اندر ڈالا تھا تو بہت پیاری خوشبو نکلی تھی اور پورے گھر کے اندر خوشوب ہو گئی تھی ان الائچیوں کی تو ہمیشہ آپ بھی ایسے کیجئے گا اس کے بعد جو میں نے بیدام چھیلے تھے یہ میرے پاس آدھا پاؤ بیدام تھے اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اسی طرح دود کے اندر ڈال کے اس کو میں نے ان دونوں چاولوں کو پہلے گھنٹہ پکایا گھنٹے کے بعد میں نے بیدام ڈال کے پکایا اس کو اچھے طرح پکانے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک کلو چینی ڈالی اور چینی ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے طرح پکایا اور یہاں پر میں نے ساری پیٹ ایک ساتھ اکٹھی کر کے رکھ دی تھی کیونکہ مجھے یہ محلے میں بانٹ دی تھی اور یہ میں نے بانٹنے کے لیے بنائی تھی اور اسی نیت سے بنائی تھی کہ اللہ تعالی میری جو نیت ہے جو میرے دل کے اندر نیت ہے وہ اس کو اس کو قبول کرے اور میرا آپ سب کی طرف سے بھی یہی طرف تھا یہ میری اور آپ سب کی طرف سے اللہ کی راہ میں میں نے بانٹا لوگوں میں اور بس اسی طرح سے میں نے جو یہاں پر رکھی تھی شرف پہ اور اب ہو چکی ہے صبح اور صبح کے وقت میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا اور آپ کو میں نے بتایا ہی تھا کہ نماز بناتے ہوئے مجھے ویڈیو بنانا اچھا نہیں لگتا پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نماز پڑھی اور شو آف کری ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ اس ویڈیو نہ بناؤں لیکن اس کے بعد میرے دماغ میں ایک اور بات آتی ہے کہ شاید میرے نماز پڑھنے سے شاید کسی اور کے دل میں حیال آجائے نماز پڑھنے سے اور مجھے اس کا صواب مل جائے ہر وقت ایک بات کے دو مطلب تو دماغ میں چلتا ہی رہتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوتا ہے تو امی جی نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے مولا مجھے اس طرح بہت بوکھ لگ رہی ہے تو میں نے کہ چلیں ٹھیک ہے فریج میں ایک سالن پڑھا ہوا ہے الوگو بی کا میں اس کو آپ میش کر کے آپ کو الوگو بی کا پراتھا بنا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے ان کو بنا کے دیا تھا پراتھا پراتھا بنانے کے بعد اور ابو جی کو بھی کھانا دے دیا تھا اور اس کے بعد میں سو گئی تھی اور جب میں سو کے اٹھی تھی تقریباً یارہ سار یارہ بارہ بجے کے بعد تو مجھے بانٹی تھی یہ محلے میں پلیٹس جو میں نے سب گھروں کے لیے بنائی تھی تو یہاں پر سانا سے میں نے بولا آپ مجھے پلیٹس پکڑاؤ اور میں جا کے گلی میں بانٹ آتی ہوں تو بس یہی تاکہ میرا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا گا اللہ حافظ